آج کی جو یہ پریس کانفرس ہم نے یہاں تھاٹری کے اس ڈاگ بنگلوں میں بلائی ہے یہ اپنی نویت کی ایک پہلی اور ایک اہم پریس کانفرس ہے جس میں تقریباً خطہ چناب کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پچھلے ایک مہینے سے چناب ویلی ڈیویلپمنٹ فورم کے نام سے ایک نان پولٹیکل مومنٹ ہم نے ایک چلائی تھی جس کو آج عبوری شکل دی گئی ہے اور اس کا نام بھی آج ہم یہاں آپ کے وساطت سے لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جس کا نام اتفاق رائے سے سی وی ڈی ایف جس کی پوری فل فارم جو ہے چناب ویلی ڈیویلپمنٹ فورم ہے اس چناب ویلی ڈیویلپمنٹ فورم کے مقاصد یہ ہیں کہ جو یہ چناب ویلی ہے یہ سیاسی معاشی اور اقتصادی لہٰذا جس اروج پر ہونی چاہیے تھی وہاں اس اکیسویں صدی میں نہیں ہے لہٰذا ہم نے کافی گورکھوز کے بعد اس کے ساتھ نکاتی جو پروگرام ہے جس اجنڈے پہ اور جس بنیاد پہ یہ فورم آگے چلے گا اس میں سب سے پہلے ہماری جو حکومت سے گزارش رہے گی کہ وہ اس وادی چناب کو صوبائی درجہ دیا جائے کیونکہ جب اس وادی چناب کو صوبائی درجہ ملے گا تو تمام جو چھوٹی دکتیں ہمیں چاہے وہ بدروہ میں ہیں بھلیسہ میں ہیں کشتوار میں ہیں ڈوڑا میں ہیں رامن بانیحال میں ہیں کہ کہیں بھی ہیں وہ آہستہ آہستہ آرز خود دور ہوتی چلی جائیں گی دوسری جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اس وقت الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو یہاں کمیشن الیکشن کمیشن بنایا ہے اس سے ہماری یہ درخواست رہے گی کہ کم سے کم اس چناب میں دو اسمبلی سیٹیں مزید دی جائیں اور تیسری جو ڈیمانڈ رہے گی ہماری جو اس کی فانڈیشن ہے وہ یہ کہ اس چناب ویلی کو ایک پارلیمنٹی سیٹ الگ سے دی جائے چوتھی جو مانگ ہے وہ یہ کہ اس کو پہاڑی درجہ دیا جائے کیونکہ یہ چناب جس میں ہمارے تین ڈسٹک ہیں تین کے تین ڈسٹک جو ہیں وہ سو فیصدی پہاڑی ہیں اور پہاڑی بولتے ہیں یہاں مختلف زبانیں ہیں سرازی ہے گوجری ہے کشمیری ہے بدروائی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں ہیں لہٰذا یہاں پہاڑی درجہ دیا جائے جو وقت کی اشد ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری پانچویں جو ڈیمانڈ ہے سٹیٹ ہود یعنی مکمل ریاستی درجہ دیا جائے اور وہ بھی الیکشن اسمبلی الیکشن سے پہلے پہلے چھتا یہ ہے کہ خالصہ سرکار جو یہاں کی عوام تقریباً نبے فیصد گریب لوگوں کے پاس پچھلے سو سال سے ایک سو بیس سال سے ڈیڑھ سو سال سے اسی نبے سال سے لوگوں کے پاس تھی ان کے کاغذوں میں تھی اور اس وقت حکومت ان سے واپس لے رہی ہے اس لئے ہماری یہ گزارش رہے گی کہ زمین کو واپس نہ لیا جائے کیونکہ یہاں نبے فیصدی پچانویں فیصدی زمین جو ہے وہ پہاڑوں پہ ہے جہاں کوئی انڈیسٹری یا کوئی کار کھانا نہیں لگ سکتا ہے ساتھویں جو بنیاد ہے اس فورم کی وہ یہ کہ پاور پروجیکٹس جو اس وادی چناب میں ہیں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا وہ یہاں لگے ہوئے ہیں آپ کشتوار سے لے کے رامبن تک دیکھئے لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اتنے پروجیکٹس ہونے کے باوجود بھی یہاں بجلی جو ہے وہ نہ کے برابر ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پورے تینوں زلوں میں اس لئے ہماری یہ ڈیمانڈ رہے گی سرکار سے ہم سینٹر گورنمنٹ سے کہ یہاں ان پروجیکٹوں میں ہمیں حصہ داری دی جائے اور حصہ داری جو ہے وہ نوکریوں کی شکل میں ہو اور اس پوری چناب کو جو ہے اس میں سے کم سے کم پچاس فیصدی بجلی وہ یہاں کے لوگوں کو مفت دی جانی چاہیے یہ ہماری اہم ڈیمانڈے ہیں اور اس کے ساتھ جو این ایچ پی سی میں جو ہمارے ملازم ہیں سو اسی نبے فیصد جو باہر کی ریاستوں سے ملازم ہیں تو یہ بعد میں ہم تفصیل سے بتائیں گے تو یہ چناب ویلی ڈیولپمنٹ فورم کی جو بنیاد ہے وہ ان سات مدوں پہ رہے گی اور انہی سات مدوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور اس وقت اس کی ایک عبوری ایک شکل ہم نے دی تاکہ ہم اس کو عبوری طریقے سے چلائیں اور اس کے بعد دو تین مہنوں کے بعد باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کو مکامل شکل دیں گے اور اس وقت کام اس فورم کو چلانے کے لیے ہم نے اتفاق رائے سے یہاں صدر جو ہے اس کے شمیم احمد باٹ صاحب کو نامزد کیا ہے اس فورم کے صدر شمیم احمد باٹ صاحب ہوں گے چیپ آرگنائزر جو ہیں وہ جناب منصور احمد باٹ صاحب اور محمد اقبال تیلی صاحب ہوں گے اور اسی فورم کے کوارڈینیٹر جو ہے وہ محمد اقبال تیلی صاحب رہیں گے جو اس پورے جو ایگزیکٹو ممران ہوں گے باقی جو ہماری کمیٹی ڈوڈا میں بنے گی بدروہ میں بنے گی رامبن میں بنے گی بانحال میں بنے گی وہ کشتوار مڑوہ اور دچھن میں بھلیسہ میں بنے گی تو اس کی کوارڈینیشن کی ذمہ داری جو ہے محمد اقبال صاحب کے کاندوں پہ رہے گی اس طرح سے چیف سپوکس پرسن انہوں نے مجھے یعنی آزگر حسین خانڈے کو رکھا گیا ہے اس میں تو جرنل سیکٹری اس میں عبدالکبیر صاحب کو رکھا گیا اور اس فورم میں سیکٹری کے جو کام جو انجام دیں گے وہ رویندر شرما صاحب تو باقی ہم نے اس میں ابھی فیلال ایگزیکٹو بارڈی کے جو ممران لیے ہیں اس میں مزید توسی بھی ہو سکتی جو ایگزیکٹو بارڈی کے ممران لیے اس میں ہمارے جو سارے فہرس سے ہیں سرشاد صاحب نٹنو ہیں اسی طرح سے عبدالمجید بات صاحب ہیں جناب ستیش کوتوال صاحب جناب اشتیاق صاحب نیائک جو بھلیسہ سے ہیں اسی طرح سے مشتاق صاحب حجام طالب حسین بات اور دوسرے ہمارے طالب حسین صاحب بات نور محمد بات صاحب محمد رفیش شیخ صاحب عرف پنکا محمد حفیظ تیلی صاحب فاروق احمد شکاری صاحب گلزار احمد مطو صاحب امتیاز علی حجام صاحب ارشاد احمد بات صاحب پرویز احمد کچلو صاحب منوردین بات صاحب صدام حسین شیخ صاحب تھاکور دیوان چند صاحب سورج پرکاش پریہار صاحب گلام محمد خانڈے دچن سے اور نظیر احمد حجام صاحب اس کے علاوہ بھی اس ایگزیکٹیو بارڈی میں ابھی توسیح ہوگی اور جو باقی تنظیمی اس میں ہمیں شکل دینی ہے اس فورم کو اس میں جیسے ہم نے وائیس صدور صدور لینے ہیں اس میں ابھی سپوکس پرسن لینے ہیں سیکٹریز لینے ہیں کوارڈینیٹر لینے ہیں اور باقی جتنے بھی جیسے میڈیا پرسن لینے ہیں اگلی میٹنگ میں صلاح مشورے اور مشاورت کے ساتھ لیے جائیں گے تو یہ سب اس چناب ویلی میں رہنے والے تمام زیشور لوگوں کو آج مبارک باد ہم پیش کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی جگہ سے تھارٹری سے لیکن یہ بظاہر آبادی کے لحاظ سے رگبے کے لحاظ سے اگر جا چھوٹی ہے لیکن یہاں سنگم ہے دو دریاؤں کا ملن ہے اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس پوری وادی چناب کے تینوں ڈسٹکوں کے لوگوں کو ہم جوڑیں اور اپنی ڈیمانڈ جو ہے چاہے ہمیں دلی کے دربار تک جانا پڑے حکومت سے ہمیں یہ مطالبہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کیونکہ ہمارا یہ استحصال ہم سمجھتے ہیں کہ اس اکیسی صدی میں ہو رہا ہے لہٰذا یہاں یہ چناب دیولپمنٹ فورم جو یہ آگے کام کرے گا اس میں یہ صوبائی درجے کی مانگ دو اسمبلی نشستوں کی مانگ ایک پارلیمنٹ سیٹ کی پہاڑی درجہ الیکشن سے پہلے مکمل ریاستی درجہ خالصہ سرکار جو اس وقت گریب ہوں اور یہاں کے گریب باشندوں پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے اس سے خلاصی دلوانا اور پاور پروجیکٹس میں پوری حصہداری اور حصہداری کے ساتھ ساتھ یہاں مفت بجلی کام سے کم لوگوں کو دی جانی چاہیے